لہور سے آئے ہرے ہمارے مہمان مردرم جناب عویس حاجر صاحب کو پانچ مل کے لئے دعویٰ دیتا ہوں آئے اور اپنے خیالت کا اظہار فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ صلی علی محمد وصلم وبرک صلی علی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرہ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹہرے وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹہرے حضراتِ گرامی ہر قسم کی حمد و سنا اور درود و سلام کے بعد حضرات میرے سے قبل ننہ خطیب للکارِ یزدانی اندازہِ یزدانی حضرت مولانا ابو بکر سلطان یزدانی صاحب بڑا ہی مدلل خطاب آپ کے سامنے سمات فرما چکے انشاءاللہ میرے بعد اسٹیج کی زینت عظیم مذہبی سکالر حضرتِ علامہ پروفیسر عبد الرزاق ساج صاحب حافظہ اللہ تعالی مطان اللہ بطولی حیاتی ماشاءاللہ شیخ تشریف فرما ہے میرے بعد ان کا خطاب شروع ہو جائے گا مجھے مختصر وقت کا حکم فرما دیا گیا ہے بھائی نے مجھے فرمایا ہے کہ پانچ منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پونے پانچ منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں آؤ اہلِ حدیثوں آج میں وہ پیغام دینے آیا ہوں جو میرے شہیدِ ملت اسحاناللہ زہیر رحمہ اللہ کا پیغام تھا آؤ اہلِ حدیثوں میں جانتا ہوں میں تم سے علم میں بھی کم ہوں عمر میں بھی کم ہوں عمل میں بھی کم ہوں لیکن میں اتنا جانتا ہوں اگر کسی نے دین کی خاطر اپنی جان کو نچھاور کیا ہو اگر کسی نے دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا ہو تو اللہ اس کی عظمت کے چرچوں کو اس طرح بلند کرتا ہے اللہ اس کے مقام کو اس طرح بلند کرتا ہے کہ جس نے حساناللہ زہیر کو دیکھا نہیں ہوتا سنا نہیں ہوتا جب اس کے سامنے حساناللہ زہیر کا نام آتا ہے تو جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے رب زلجلال کی قسم ہے آؤ پھر میں تجھے اپنے آقا کی شان سناتا چلے جاؤں لوگ کہتے ہیں یہ اعلی حدیث اپنے آقا کی شان کو بیان نہیں کرتے اپنے آقا کے مقام کو بیان نہیں کرتے میں نے کہا ہم نے اپنے آقا کی شان کو بیان نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے ہم کہتے ہیں میرا نبی جس دور میں آیا وہ دور بھی آلا جس دور کے جس صدی میں آیا وہ صدی بھی آلا جس صدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی آلا جس سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی آلا جس مہینے کے جس عشرے میں آیا وہ عشرہ بھی آلا جس عشرے کے جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی آلا جس ہفتے کے جس دن میں آیا وہ دن بھی آلا جس دن کے جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹہ بھی آلا جس گھنٹے کے جس منٹ میں آیا وہ منٹ بھی آلا جس منٹ کے جس سیکنڈ میں آیا وہ سیکنڈ بھی آلا جس سیکنڈ کی جس گھڑی میں آیا وہ گھڑی بھی آلا میرے نبی کا کردار بھی آلا کریکٹر بھی آلا اٹھنا بھی آلا بیٹھنا بھی آلا چلنا بھی آلا پھرنا بھی آلا نہانا بھی آلا دھونا بھی آلا کرینا بھی آلا نگینا بھی آلا پسینا بھی آلا مدینہ بھی آلا مکہ بھی آلا ابو بکر آلہ عمر آلہ عثمان آلہ علی آلہ تلہا آلہ زبیر آلہ سعد آلہ سعید آلہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ربیز الجلال کی قسم ہے اعلی حدیث کہتا ہے میرے محبوب کا عرش پہ جانا آلہ فرش پہ آنا آلہ اب خدا بن کے عرش پہ جا کوئی نہیں سکتا محمد بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا حضراتِ گرامی وقت کی قلت کے پیش نظر میرے شیخِ محترم تشریف فرما ہے مجھے احساس بھی ہے اور آل بھی ہے میں اپنے وقت سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اہلِ حدیثوں یا تمہیں جھرت دی کس نے آپ میں نے الام احسان علی زہیر کو سنا نہیں ہے میں نے الام احسان علی زہیر رحمہ اللہ کی دیارت نہیں کی لیکن ربیز الجلال کی قسم ہے کون احسان علی زہیر جس نے باطل قوتوں کو للکارا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہیں بتایا ہم سرکے پتے نہیں جو جھڑ جائے تیز ہواوں سے ہم وہ طوفان ہے جو سمندروں کا روخ مور دیتے ہیں ربیز الجلال کی قسم ہے میرے محبوب کا مقام کیا ہے میرے محبوب کی عظمت کیا ہے میرے محبوب کی رفعت کیا ہے میں نے جب قرآن کھولا قرآن مجھے اعلان کرتا ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحْدِمْ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنْ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علی الصلاة و السلام کو ختم نبوت کا تاج عطا کیا آج کا لانتی اٹھتا ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا لانتی تو ہو سکتا ہے بیمان تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا کوئی میرے آقا لسلاة و السلام پر ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے کوئی غستاخیاں کرتا ہے کوئی کہتا ہے میرے نبی کے بارے میں کوئی بکواسات کرتا ہے ربیز الجلال کی قسم ہے احسان علیہ زہیر کے روحانی فرزن کا اعلان سلو ربیز الجلال کی قسم ہے جب تک ہم زندہ ہیں پاکستان کی فداوں میں اگر پرچم لہرائے گا یا رب کے قرآن کا لہرائے گا یا آمینہ کے لال کے فرمان کا لہرائے گا مجھ سے وعدہ کرو ہاتھ اٹھاؤ اگر مدینہ والے کے نظام کے لئے جان دینی پڑی تو کیا دوگے یار میں تم سے اپنے بارے کچھ نہیں کہہ رہا کیا میرے لئے میں آمینہ کے لال کے بارے میں کہہ رہا ہوں جس نے ہر وقت کہتا تھا ربِ امت ہی اللہ میری امت کیا آمینہ کے نظام کے لئے آپ کو جان دینی پڑی تو دوگے شانِ صحابہ شانِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ اندازِ بیان گرچے شوک نہیں ہے میرا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربی اللہ